اسلام علیکم ڈیر کینڈیٹ اینڈ سٹوڈنٹ کے حال امیدے سب خیلیت سے سب سے پہلے آپ میرے چنل سبکرائب کریں ڈیر کینڈیٹ اینڈ سٹوڈنٹ آل آج میں آپ کو لاہور کالیڈ فارومن انیورسٹی وومن کالیڈ انیورسٹی ٹھیک ہے وومن کالیڈ انیورسٹی کی میں آپ کو آج ایڈمیشن کے بارے میں انیورسمنٹ دینے جائے رہا ہوں انیورسٹی ایڈمیشن آن لائن اوپن ہیں جس جس کینڈیٹ نے جس اس طلبات نے اپلائی کرنے ہوا بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہیں انجر انڈر گریجویر ڈیپلوماس ایڈمیشن اکیڈمیک جیر فال دوزار پائیس اس میں میں آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے ڈگریز میں آپ کے پاس ایڈمیشن کوئر ہے ڈگری پروگرام ہمارے پاس مینشن اے فکلٹی آر سائنس اے ٹکنالوجی میں سب سے پہلے بی ایس پیو ٹکنالوجی آپ جو بھی جو بھی کینڈیٹ فیمل ہیں وہ بی ایس پیو ٹکنالوجی ریگولر اور سیل فتون میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس نے جس نے ایفی سی پری میڈیکل کی ہو ٹھیک ہے ایفی سی پری میڈیکل بھی اٹلیسٹ 50% مارک اس نے کی ہو تو بی ایس باٹری میں بی ایڈمیشن لے سکتا ہے بی سپورٹ نہیں ہے جس نے ایفی سی میں پری میڈیکل میں کمس کم فیو ٹکنالوجی پرسنٹ مارک اس نے ریگولر اور سیل سپورٹ دونوں میں ایڈمیشن لے سکتا ہے بی اس کمسٹری میں بھی اس طرح ہے کہ جس نے ایفی سی پری میڈیکل یا ایفی سی پری انجین رنگ کی ہو جس نے کمسٹری پڑھی ہو ٹھیک ہے نا ایفی سی میں اٹلیسٹ 50% مارکس کے ساتھ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد بی اس جیو گرافی ہے اس میں آپ کے پاس تقریباً آپ کے پاس ایفی سی اور آئی کم جو بھی انٹر میڈیٹو آپ کے پاس کمس کم فیو ٹکی پرسنٹ مارکس ہوں تو آپ بلائی کر سکتے ہیں بی اس جیو گرافی میٹیکنہ ریگولر اور سیل سپورٹ میں بی اس میٹیکس میں بھی اسی طرح ایفی ملکہ انڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جس کے مطلب کہ ایفی سی میں یا انٹر میڈیٹ میں کتنے مارکس ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس لیکن اپنی انٹر میڈیٹو میں مہت لازمی پڑھی ہو یا الیکٹو یا کمپلسری تو آپ کے پاس چانسز ہے کہ آپ بھی اس میٹیکس میں ریگولر یا سیلسٹ میڈیٹو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم از کم فیسٹی پرسنٹ مارکس ہیں انٹر میڈیٹ میں اپنے فیزیکس پڑھے ہوئی ہو تو آپ 50% مارکس ساتھ مشن لے سکتے ہیں اگر بھی آپ نے اپنے کی ریگولر اور سیلسٹ سپورٹ ہے تو آپ ٹھیک ہے ہے نا ریگلر سپورڈ میں آپ پر ایمیڈکل ایف ایسی کے ساتھ ویٹ لیسٹ 50% ماس ہے تو آپ الیجبل ہیں اندومشن لینے کے لیے بھی آگے فلکلٹی آگے انجرنگ ہیں ٹکنالوجی ٹھیک نا بھی آرکیٹیکچر ہے لگ رہی ہے ریگلر پروگرام ہے سال سپورڈ نہیں ہے اس میں آپ کے پاس ایف ایسی پر انجرنگ ہو کم ایسی پر انجرنگ ہو جس میں اپنے فیزکس میتھ کمپیٹر سائنس پڑھا ہو لیکن آپ کے پاس فاس ہیسٹویجن ہو تو آپ انجرنے لے سکتے ہیں ٹھیک نا اس کے بعد آپ کے پاس ایٹیو ٹیسٹ بھی ہوگا ٹھیک نا جس میں انگلیج متو آرکتک کے لیے ایف ایسی کو پاس کرنا لازمی لے پیوٹی پرسن مارکس کے لیے ٹیک نا اس میں انجرنگ کے لئے اس کے بعد وی ایج سیٹی اینڈ ریجنل پلیننگ ہے اس میں آپ کے پاس ریگلر انڈ سپورٹ پروگرام ٹھیک ہے ریگلر انڈ سپورٹ پروگرام ہے اس میں آپ آپ کے پاس 50% مارک سنیں تو آپ امیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد بیس کمپیٹر سنس ہے آپ کے پاس اس میں رگلر پروگرام اس میں آپ پلائی کر سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ نے آئی سیس کی ہے تو آپ 50% مارک سنیں آپ کے تو آپ ممشن لے سکتے ہیں اس کے بعد بیس ٹیزاستر منیجمیٹ رائگولر اور سیل سپورٹ اس میں فیمیل کنڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ان اپری انجنرینگ اور اپری میڈی کل یا جو بھی ہو آپ اس میں 50% مارکس ہیں آپ کی تو آپ پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس بھی الیکٹریکل انجریننگ گئے ریگولر ٹھیک ہے اس میں فی میل جو ہیں آپ پہ سی اینجریننگ ڈی الیکٹرونس کا بارہ کی ہے تو پلائی کر سکتے ہیں آپ بھی اسی میتمیٹکس فیدکس ٹکنیکا مسٹری کے ساتھ ایٹلیس 60% مارکس ہوا تو آپ پلائی کر سکتے ہیں اس میں